دوستو آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل کی زبردست ریسپی جس کا نام ہے چیکن فلٹ اسے بنانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف تین انگریڈنٹ سے یہ ملکے تیار ہو جاتی ہے بس آپ میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چلیں چلتے ہم اپنی پیار اسی ریسپی کے درد دوستو سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصور سب باول لینا ہے اگر دوستو کلر فور نہیں ہے تو کوئی بھی وان کلر بھی چلے گا اس کے بعد ہم نے اس میں چیکن لیا ہے آدھا کلو اور دوستو میں نے یہ چیکن سینے کا پیس تھا وہ اس کے میں اس میں سلائز کر لیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے کچھ اس طرح سے اس کو ہم نے کٹ لیا تھا کیونکہ ہم نے فلٹ بنانے ہے نا تو اس طرح سٹریپ کی طرح ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اور یاد رہے کہ ہم نے چیکن سینے کا لینا ہے اور دوستو اس میں مسالی لیں گے لال مرچ ہم نے دو ٹیبل سپون لی ہے اس میں کالی مرچ 10-D% ھنافٹ پاوڈر 10-D% ھنیہ پاوڈر 10-D% ھنیہ پاوڈر 100% ھنیہ بابی مرچ جنسے لینا ہے پاس اگر مرچ رینت ہے اور ہلتی ہم نے اس میں سے نمک جنا ہے لیکن میں ανα کے ل pleasures میں دہی کٹی سے ڈال ہوں ٹیسپون دولارنا ہے فسکر میں ڈھبي دون فرمی٩ میں اس میں آپ کیلئی کرنا ہے میرچ لے سے باعت کے لینے لینے سو ہIm نمک جا ہم نے اس کو گناہ کم اس کے بعد دوستو ہم نے لیمن جوز لینا ہے لیمن جوز میں نے یہاں پہ یوز کیا صرف آدھا یعنی ایک لیمن کا آدھا حصہ اس کا ہم نے جوز کر کے اس میں ڈال دیا اور اس کو کریں گے مکس دوستو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے میں ویڈیو کو فاس فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم بچے اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے میرینیٹ آپ نے اس کو 30 میٹ کے لیے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈھام دوں گا اور اس کو 30 میٹ کے لیے میرینیشن کے لیے رکھون گا دوستو اس کے بعد آپ نے الگ پرتن لینے اس میں ہاف کفز اپنے میدہ لینے میدہ اس میں ڈال دینے اور کچھ مسالے ہیں جس میں لال مرچ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون وہ لینے اور کالی مرچ جس میں آپ نے 1.5 ٹی سپون ڈالنی ہے اور نمک بھی 1.5 ٹی سپون ڈال دینا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح مکس کرنا ہے کہ سب کچھ مکس ہو جائے سب کچھ شیک ہو جائے اس میں جو بھی ڈال ہے ہم نے تو یہ اب ہم سیڈ پر رکھیں گے اس کو دوسری طرف دوستو ہم نے ایک پیالی لینی ہے پیالے میں ہم نے دو انڈے لینے ہے دو انڈے ہم نے ڈال دی اس میں اس میں ہم ڈال دیں گے نمک جو ہے 1.5 ٹی سپون ہم ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد دوستو ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈے میں سارے مصالحے جویں مکس ہو جائیں اور ہم اس کو بھی ہم رکھ دیں گے سائٹ پہ اس کے بعد دوستو فائنل میٹریل جو ہم نے تیار کرنا ہے وہ ہے کون فلیکس یہ آپ کو بہت آنی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا یا شاپنگ ماں سے مل جائے گا آپ نے اس کو کریش کرنا ہے میں اس کو ہاتھ سے کریش کروں گا اگر آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں بھی آپ کریش کر سکتے ہیں مگر میں ہاتھ سے کروں گا یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے چلیں جی میرے دوستو اب یہاں پر جو ہمارا رادہ گھنٹہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے چیکن گو دیکھتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے چیکن کا جو پیسیز ہیں اس کو آپ نے اٹھا کے جو ہم نے میدے اور مسالوں کا مکسچر بنایا تھا آپ نے اس میں اس کو لپیٹ دینا ہے بلکل اتنا کہ وہ سارا اس میں لپٹ جائے سارا مسالہ جو ہے زیادہ نہیں لگانا اس کے بعد آپ نے اس کو انڈے میں ڈیپ کرنا ہے یہ انڈے میں ڈیپ کیا ہم نے اور اس کو فائنلی کون فلیکس جو تھے ہم نے اس کا جو پیسیز بنایا تھے کریش کیا تھا اس میں آپ نے اس کو لگانا ہے تو یہ آپ کا دیکھیں بلکل زبردست تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو نکال لیں گے میں اسی طرح سب کے ساتھ کرتا ہوں میں سب کو اس طرح پروسیز سے گزار کے میں ریڈی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جناب ہمارا سب ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ بلکل فرائی ہونے کے لئے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے پیارے اور خوبصور لگ رہے ہیں اور کھانے میں اور بھی زیادہ مزدار ہوں گے چلنج ہم ہم بہت ہی پیارا سا فرائی پین لیں گے نونسٹیک اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور میڈی ام آج کر دیں آپ نے میڈی ام آج میں پکانا ہے تاکہ اندر تک پکے اور جتنے بھی ہم نے تیار کی ہیں فلٹس یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈی کو لائک شیئر کر دیں اور آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ ہمسار اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہلکی آج پہ آپ نے رکھنا آپ نے میڈی ام آج کرنی ہے میڈی ام آج پہ آپ نے پکانا ہے تاکہ اندر تک پکے اگر ہلکی آج پہ پکائیں گے تو نہیں پکے گا یہ دوستو اس میں کوئی ریسپی میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے آپ اس کو بڑی ہسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ کمرشل لیول پر یہ ریسپی ہے اگر آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ بنا کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں یا کاروبار آپ کا آل ایڈی ہے تو یہ ڈیشیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں فلیپ کروں گا دیکھوں گا یہ دونوں طرف سے چاروں طرف سے پک گئی ہے جب یہ میری تسلیح ہو جائے گی کہ یہ پک گئی ہے تو پھر میں اس کو اچھے سے برتن میں نکال لوں گا چلیں جی دوستو ہمارے چکن فلیٹس ریڈی ہیں اور دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ